بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بسرا انجینئنگ سلون اور آج ہم انجینئر فیض علم بسرا گائز آٹو کیڈ میں ہمارا آج کا ٹوپک ہے ٹول پلیٹیز ٹول پلیٹیز ٹول باکس کی طرح ہی ہوتا ہے جیسے ہم نے ایک ٹول باکس کے اندر اپنے ٹول جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے سجا کر سیٹ کر کے رکھے ہوتے ہیں کہ جس جس چیز کی ضرورت پڑے فوری طور پر وہاں سے اٹھا کے ہمیں اس کو چیز کر سکیں ہمیں ادھر ادھر سے ڈونڈنے کی ضرورت نہ پڑے تو سیم اسی طرح ٹول پلیٹیز آٹو کیڈ میں ٹول پلیٹیز اس کا انام رکھا گیا ہے اس کے اندر سارے ٹول سیٹ کی گئے ہیں جو کہ آپ کو بے وقت ضرورت کام آسکتے ہیں آپ کو اس وقت ادھر ادھر ڈونڈنے کی ضرورت نہیں ہے تو آئیے چلتے ہیں ٹول پلیٹیز کی طرف یہ اس میں main menu پہ view house insert parametric view پہ کلک کریں تو یہ نیچے ہی ٹول پلیٹیز ٹول پلیٹیز اوپن اور کلوز کلوز کر سکتے ہیں ابھی آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک سائٹ پہ آگئی اس کے اوپر لے کر جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آجائے کہ یہاں پہ ہم نے یہ آٹو ہائیڈ پہ سائٹ کیا ہوا ہے اس لئے آپ اس سے کرسر کو دور کریں گے تو یہ ہائیڈ ہو جاتی ہے جب اس کے اوپر لے کر جائیں گے تو یہ اپیر ہو جائے گی تو یہ ٹول پلیٹیز ہے اس کے اندر مختلف قسم کے ٹولز ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ ٹیبلز ہیں اس کے اوپر کلک کریں یہ ہیچز ہیں ہیچز ہیں یہ آپ نے ہیچ کرنی ہے فیل کرنی ہے یہ آگے آگیا سٹکچرل ایلیمنٹس ہیں پھر اس کے بعد یہ سیول کے ایلیمنٹس ہیں ایلیٹیکل کے ایلیمنٹس ہیں میکینیکل کے ہیں ایلیمنٹس ہیں آرکیٹیکچرل ٹولز ہیں اینوٹیشن ہیں کنسٹینٹس ہیں اور یہ موڈلنگ کے ٹولز ہیں تو آئیے ہمیں اس پہ سٹیپ بے سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہتے چلتے ہیں ٹیبلز پہ اگر آپ نے کوئی ٹیبل درا کرنا ہے تو آپ کو وہاں پہ دور جانے کی بھی جائے یہاں پہ سیدھا آپ ٹول پلیٹیز پہ جائیں اور یہاں پہ آپ کوئی بھی کام کرتے رہیں ٹول پلیٹیز جہاں پہ آٹو ہائٹ کے ساتھ آپ رکھیں گے تو یہ ساتھ میں رہ گی یوں ہی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہاں پہ اس کے اوپر کلک کریں تو یہ اپیر ہو جائے گی ٹیبلز یہاں آپ ٹیبلز کے اوپر کلک کریں گے اپریٹ تیبل تو ٹول پلیٹیز پلپلیٹیز AND 있으니까 پ پوٹٹوپیٹو اب ごوریٹز پلپلیٹیز چیز اوپرمائد اختری اچپ کرنی اس کی ریکیپٹوے کے بھی ٹک می Subscribe اس کے اندر کیا کیا ہے پہلی نمبر پہ پہ نمبر پہ آجتا нее لیجن ٹیبل اس чаیل میں اگر آپ اپنے امپیریل میں کام کر رہے ہیں تو آپ یہ ٹیبل انسٹ کریں گے اس پر دیکھیں اس کا آپ جہاں سے کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے روہ کے اوپر رکھا ہے تو روہ اسے بائی لیر اس کا کلر ہے اس کی ٹھیکنے سے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں کر لیں تو اس طریقے سے یہ ٹیبل جو ہے آپ انسٹ کر سکتے ہیں اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ ٹیبل ہے اس کے اوپر ہیڈر ہے یہ نیچے اس کے ٹیٹ وغیرہ اور اگر آپ میٹرک میں کام کر رہے ہیں تو آپ یہ ٹیبل انسٹ کریں گے لیجنڈ آپ کوئی بنانا ہوتا ہے اس کے اندر ٹرینک ایک سائٹ پر یہ چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس میں ٹیبل اس طریقے سے درا کر لیں گے اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جس لیئر پر کام کر رہے ہیں تو اسی کی یہ پراپرٹیز کے ساتھ شامل ہو جائیں گی اس کے بعد جہاں آ جاتا ہے سکیجل ٹیبل سٹائل اگر آپ نے سکیجل ٹیبل بنانا ہے وہ بھی امپیریل میں اگر بنانا ہے تو یہ دیکھیں اس کو آپ بعد میں کر سکتے ہیں موڈیفائی جس کیجل بن جائے گا کس چیز کبھی آپ نے بنانا ہے کیا کیا اس میں استعمال ہو رہا ہے اس کے ٹیبل بے ہم ایسے ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کے روز اور کالنز چینج کرنے ہیں تو جہاں سے آپ اس کو انسٹ کر سکتے ہیں ایزیلی اور اگر آپ نے ٹیبل سٹائل جہاں وہ میٹرک میں کرنا ہے تو یہ نیچے والا آپ اس کو انسٹ کر لیں یہاں پر سب سے اوپر ٹائٹل کی ہوگی اور نیچے آپ ہیڈر استعمال کر سکتے ہیں اس کو بھی یہی ہے کہ آپ اس کو اوپر کلک کریں یہاں سے آپ چھوٹا بڑا اس کو کر سکتے ہیں گرے کر کے اور یہ ٹیبل بے سے بڑا کرنا ہے تو اس طریقے سے اگر اس سائٹ کو کھولا کرنا تو آپ اس کو کسی سائٹ کو بھی ڈائیگنالی لے جائیں گے تو یہ دونوں طرف کو بڑھ جائے گا اس طریقے سے آپ اس میں ٹیبلز انسٹ کر سکتے ہیں نیکس آجاتا ہے اس سے ہیچ ہے ہیچ ہے ہیچ ہے ہیچ ہے ہیچ ہے آپ نے وہاں جا کے ہیچ کرنی ہوتا ہے اوپر جو یہ ہے ڈرا کے اندر ہیچ ہے تو اگر آپ نے سیمپلی ہیچ کرنی ہیچ ہے تو یہاں سے آپ اس کو سٹینڈرڈائز کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں آپ کو اپجرڈ ڈرا کریں کسی قسم کا بھی آپ تو جہاں سے آپ اچھا اس میں بھی یہ دیکھیں اوپر فیلز ہیں یہ آئیسا ہیچ ہے ہیچ ہے لیدہ ہیں ٹھیک ہے نورور فیلز یہ ہیں اور یہ نیچے گریڈینٹ بغیرہ اگر آپ نے تو جہاں سے دیکھیں آپ نے اگر کوئی فیل کرنا ہے تو یہ اس کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں ادر وائز آن ڈو کر لیں آپ نے فرض کرنی یہ والا کلک کرنا ہے تو یہ والا اس کے اوپر کلک کریں تو بعد میں آپ اس کی پروپرٹیز چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ والا ہی کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو کلک کریں اور یہاں پہ مختلف قسم کی جہاں اس کے اندر آپشنز ہیں یہ دیکھیں اچھا اس کے بعد مزید اگر آپ دیکھیں یہاں آپ اس کا سکیل چینج کریں کہ تجھے آٹومیٹکلی ڈبل کلک کیا تو یہاں سے اس کا سکیل آپ سے چینج کریں ٹھیک ہے دو تین چار کر لیں ٹھیک ہے سکیل جہاں سے آپ جتنا زیادہ کریں گے سکیل اس کا چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں تو بریک برک آپ اس پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد کوئی اور آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں وہاں آپ کو جانے کی ضرورت ہے ہر چیز جو ہے آپ کے سامنے یہاں پہ پڑی ہوئی آپ کو ملے گی اگر آپ نے گریڈینٹ کلر کرنا ہے تو کلر آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کلر سلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور چینج کر سکتے ہیں یہاں آپ نے کلر جو ہے بائی لیئر ہے آپ اور کلر کو اور رکھیں گے تو وہ اس کے اندرے ہو چینج ہو جائے گا یہاں سے آپ سٹائلس کی چینج کر سکتے ہیں انورٹ کر سکتے ہیں سفیر ایگل ہے ہمیں سفیر ایگل ہے کوئی بھی سٹائل آپ جہاں سے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس کا بائی لیئر کلر آ جائے گا جو آپ کرنا چاہیں یہاں دیکھیں یہ کلر اس کا یہاں سے آپ کلر چینج کریں گے تو اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا یہاں دیکھیں کوئی بھی سٹائل آپ جہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے پھر دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ آپ نے سٹائل جہاں پہ اپلا ہے تو یہ دوسرے وہاں سے مین مینیوں سے آئیکن وغیرہ ڈونڈ کے اس کے کمانڈ ڈو تو اسے کہیں بہتر ہے کہ آپ کو ہر چیز جہاں پہ سامنے آپ کے سلیکشن میں آپ کو آسانی ہے کہ یہ چیز وہاں سے آپ ایک ایک کر کے ڈونڈ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ کو ڈیلیٹ کر لیں اس کو ڈیلیٹ کر لیں دوبارہ دوسرا اس طریقے سے آپ اس میں ٹیبلز اور یہ ہیچ بگرہ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگلا آجاتا ہے سٹکچر ایلیمنٹس سٹکچر ایلیمنٹس آپ نے کیا کرنے ہیں اس کے اندر آپ کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی اس ٹیبلیٹس میں بھی جاناں سے یہاں سے پھر آپ مل جائیں گے اس میں بھی جب جائے اس کے اوپر آپ ٹیپ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا امپیریل اگر تو آپ امپیریل میں کام کر رہے ہیں یونٹس میں تو اوپر والی یوز کریں گے اگر نیچے جو ہے میٹر سیمپل اگر آپ کر رہے ہیں میٹر سیمپل آئے اس کے اندر پرز کریں جنے دیکھیں اس میں بیم ہے وائٹ فلانچ بیم میٹر میں آپ اس کو کریں یہ دیکھیں آپ جہاں اس کو ڈراغ کر لیں زوم کریں گے جہاں اس کو آپ اچھا پھر اس کے بعد یہ ساتھ میں اس کی پروپرٹیز آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو مختلف اس میں یہ دیکھیں کون سا آپ نے سائز لکھنا سائز آپ سیلیکٹ کر سکتے پروپرٹیز بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پروپرٹی ٹیبل آ گیا اس میں اگر آپ نے کچھ چیزی لینی ہے سیلیکٹ کرنی کر سکتے ہیں ویسے آپ نے اگر کوئی بھی فلانچ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کو اوپر آپ لکھیں یا اس کو پھر کلک کریں تو وہ آپ کو اسی طریقے سے اس کا سائز اور چیز یہ دیکھیں بڑا سائز ہو گیا اس پر اتنی زیادہ آپ کو گھنٹل لگانے کی ضرورت نہیں کہ آپ یہ بیم ڈرا کر رہے ہیں آئی بیم یا کچھ ہے آپ جہاں سے اس کا کلک کریں اور اس کا سائز جو ہے دیکھیں کوئی بھی آپ سائز چھوٹے سے چھوٹا سو بھائی سو کا دیکھ لیں یہ یہ اتنا چھوٹا ہو گیا ہے اگر آپ کو بہت بڑا فلانچ چاہیے ہزار والا تو دیکھیں ہزار بھائی چار سو تھوزن بھائی فور انڈر یہ لے لیں کتنا بڑا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی پراپرٹی چینج کر سکتے ہیں یہ ہے وائیڈ فلانچ میں اور نیچے جو آئی بیم ہے آئی بیم ہے دیکھیں آئی بیم آئی بیم کی سٹائل اور ہوگا اس میں آپ کلک کریں جہاں پہ بھی آپ کو یہ دیکھیں سائز کے ساتھ سے آپ کوئی بھی چھوٹا بڑا جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں چوڑا ہو گیا اور اس سے چھوٹا آپ کو چاہیے دیکھیں اتنا چھوٹا ہو گیا تو یہ آپ رینگ کے ساتھ سے اس میں سکیل کے ساتھ سے آپ کی ضرورت کے ساتھ سے جہاں پہ اس کو شو کر سکتے ہیں بہت بڑا ہے دیکھیں 600 کا ہے اس طریقے سے آپ اس کی اچھا یہ آگے آگے آپ نے مومنٹ کنیکشن ہے جہاں پہ آپ نے کوئی ڈرہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ دیکھیں انسرشن پوائنٹ ہے بیس پوائنٹ ہے سکیل ہے یہ ترتیب سے یہ میں سمپلی آپ کو صرف انٹرڈکشن اس کا دے رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں بھی آپ نے سپلائز کو شو کرنی ہے ایلیویشن سیمبل ہے اگر آپ نے ایلیویشن سیمبل ہے اس کا نام آپ نے لکھنا تو اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ایٹریبیوٹ اس اگر آگے اس کی ڈیٹیل جو بھی آپ نے دینا چاہتے ہیں تو اس کو اکر کریں اس کا سائز ہے سٹریچ کر سکتے ہیں اس کو بیس پوائنٹ کاپی ہر چیز کے ساتھ پھر آگے آجاتا ہے سٹیپ سیمبل ہے سٹیپ آپ نے بنانے ہے یہ آپ ڈرا کر سکتے ہیں اس کا بھی یہ ہے یہاں بھی آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں کتنے سٹیپ دینے ہیں تو اس کی پراپٹیز آپ چینج کر سکتے ہیں ویلیو آپ کوئی بھی اس کی دینا چاہے وہ لکھ لیں نام لکھنے اسی طرح چینل ہے چینل آپ نے ڈرا کرنا ہے چینل ڈرا کر لیں چینل میں بھی اسی طرح اس کی پراپٹیز دیکھیں کوئی بھی آپ نے چینل چھوٹے سے چھوٹا چینل ہے اور یہ کوئی بڑے سے بڑا آپ نے چینل ڈرا کرنا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو ڈرینگ میں سٹرکچر ایلیمینٹس آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور بھی چیزیں اس کے اندر اگر آپ خود ایڈ کرنا چاہے ٹول پلٹیز میں تو وہ آپ سیٹنگ میں جا کر اس کو چینل کر سکتے ہیں اس میں یعنی کہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ تو گائز آج کا ٹپ ہے جہاں بھی اس طرح ہوتا ہے اس میں ہم نے آپ کو ٹول پلٹیز کے اندر ڈیٹیل سے بتایا کہ اس کے اندر ٹیبلز اور ہیچز وغیرہ کیسے آپ آپ یوز کر سکتے ہیں اور ہر ٹول آپ کو بالکل ایک ہیٹ ٹیبل کی شکل میں ٹول باکس کی شکل میں آپ کے سامنے ہے اور اس میں سے آپ چن چن کے جہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں بنانے بھی اتنی میند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے آگے نیکسٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اپر چینل تھانکیو فر واشنگ اللہ حافظ